تو لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح سے سب سے شکتی شالی ملک کے پور راشپتی اور راشپتی پت کے امیدوار ٹرمپ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے 20 سال کے تھومس میتھیو کھروکس نے یہ حملہ کیا ہے آخر یہ کون ہے 20 سال کے اس لڑکے کی ٹرمپ سے کیا دشمنی تھی کیا ناراضگی تھی کہ 120 میٹر دور 20 فٹ اونچھے ایک چھت پر کھڑے ہو کر اس نے سیمی آٹومیٹک رائیفل سے اٹاک کر 10 راؤنڈ فائر کیے پنسلوینیا کے بیتل پارک کا نواسی ہے یہ بتا جا رہا ہے اور بٹلر جہاں پہ جس ٹاؤن میں یہ پورا کاریکرم ہو رہا تھا 70 کلومیٹر دور ہے آپ کو بتا دیں کہ اب اس کا ڈین اے ٹیسٹ ہوگا بائیو میٹرک جو اس کے انگلیوں کے نشان ہے اس سے اس کا جو سپیشل سیکیوریٹی نمبر ہے وہ ایڈنٹیفائی کیا جائے گا پھر پتا چلے گا اس کے پریبار میں کون کون ہے کہاں کرنے والا تھا کیا ایڈیلوجی تھی پھر اس کے جو سوشل میڈیا آکاؤنٹس ہیں وہ بھی خنگالے جائیں گے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرم پر حملہ کرنے والا کہاں چھپا تھا کتنی دور سے اس نے ٹرم کو مارنے کی کوشش کی یہ وینیو کے پاس کی طرح سے ایک امارت ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وینیو جہاں پر جو پورا ایمپی ٹیٹر کے لی جے یا ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں پر یہ پوری کا پورا کیمپین ہو رہا تھا اس سے دور کچھ اونچائی پر 15 سے 20 فٹ کی اونچائی پر ایک چھت کے اوپر یہ چھپا ہوا تھا اور لگ بھگ لگ بھگ بتایا جا رہا ہے کہ گولی باری کے سامنے شوٹر اور جو منچ ہے اس کے بیچ کی دوری جو ہے وہ دھائی سو میٹر کے قریب بتایا جا رہی ہے لیکن دھائی سو میٹر کے قریب یہ دوری منچ تک بتایا جا رہی ہے اور ہائٹ جو ہے 15 سے 20 فٹ کی ہائٹ پر یہ خود پوزیشن تھا یعنی کی جو چھت ہے جو امارت کی چھت جہاں پر یہ خود چھپا ہوا تھا اس کی اونچائی جو ہے 15 سے 20 فٹ اونچی بتایا جا رہی ہے اور اس نے ٹرمپ کو سیدھے ٹارگٹ کیا تھا اپنی اس ہتھیار سے ڈونالڈ ٹرمپ پر حملے کی جو لوکیشن ہے آپ دیکھئے کہ کس طرح سے وہاں پر حملہ ور کی ڈیڈ بوڈی جس چھت پر ملی ہے اور بھاشن ٹرمپ دے رہے تھے تو اس کا اینگل اگر آپ دیکھیں گے اور یہ آپ کو بتائیں کہ اس پورے علاقے کو سانٹائز کیا جاتا ہے سب کچھ وہاں پر لوگوں کی آنے والوں کی چیکنگ ہوتی ہے لیکن اگر اتنی دور پر کوئی مارت ہے تو اس کی چھت پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے گھات لگا کر تو یہ کافی مشکل تھا سکر ایجنسی اس کے لیے اس پر پی کے میشنجی سے بات کریں گے لیکن سیکرٹ سرویسز نے شوٹر تھومس کروکس کو تورنت مار کر آیا کچھ ہی سیکنڈ لگے سنائپر سے کس طرح اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا برٹلر کاؤنٹی کے ڈسٹرک اٹرنی ریچارڈ اے گولجنگر نے اس بات کی پوشٹی کر دی ہے چھت پر اس کی ریڈ باڈی ریکاور کر لی گئی ہے تھومس کروکس نے حاملے سے پہلے ایک ویڈیو سندیش جاری کیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ریپبلکن سے نفرت کرتا ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ سے نفرت کرتا ہے حالانکہ جیسے ابھی دکمبر بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے دونوں پارٹیوں کو شاید پہلے چندہ دیا تھا بعد میں اس کی ایڈیلوجی چینج ہوئی ہے یہ بیان سنیے جو کہا جا رہا ہے کہ تھومس جو حملہ ور ہے تھومس کروکس کا ہے چلیں اس بیچ آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان لگاتا جڑے ہوئے ہیں پی کے مشرا جی جس طرح سے وہاں پر یہ حملہ ہوا ہے ایک اونچائی پر بیٹھا ہوا شخص ہے دوسری بیلڈنگ پر اس کے لیے امریکن گن کلچر کو کتنا ذمہ دار ٹھہرائیں یا پھر کہیں نہ کہیں سرکشہ میں چھوک ہوئی ہے دیگمبر جی کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف جا کے دوسری مارت کی چھت پر بیٹھاتا تو وہاں تک سرکشہ کرنا ان کی پروٹوکال میں نہیں آتا ہوگا دوسری بیلڈنگ میں بیٹھا تھا تو وہ ان کا پروٹوکال میں نہیں آتا ہے یہ پروٹوکال میں آتا ہے میں بتایا سکریٹ سرکشہ کا پاوار جو ہے مچ مور دن وی پیپلین سپیشل پروٹیکشن گروپ ان پرلوین پی ایم سیکیورٹی اور انس جی اور ان کے پاس پاوار ہم سے زیادہ ہے اور دوسرا جو چیز میں بتاؤں گا ہمارا پارلیمنٹ سیشن جب ہوتا ہے پارلیمنٹ کے چاروں طرف جتنے بڑے بڑے بیلڈنگ ہے سب جو ہے سانیٹائز ہوتا ہے اور جہاں پر ڈائریک فیر ہو سکتا ہے گیٹ کے اوپر یا بیلڈنگ گیٹ کے اوپر جو کھڑکیاں کھولتا ہے اس کو کفر کیا جاتا ہے اتنے بڑے پارلیمنٹ کو اور یہاں پر اگر 120 میٹرز 150 میٹرز 200 میٹرز پر جو کی بلکل صدائی میں آتا ہے کس ٹائپ کا سانیٹیشن کیا گیا تھا it is a security labs and i am telling you already FBI and secret service they have categorically given a statement that it is a big labs and action should be against should be taken against all defaulters who have who have shown dereliction of duties یہ سانیٹیشن میں anti-sabotant state میں نہیں لیا گیا ہے first floor کا کھڑکیشہ جو direct صیدھی ان کے پاس آتا ہے وہ area پہلے کفر کیا جاتا ہے کم سے کم جو range ہے weapons کا automatic weapons کا جو range ہوتا ہے جس میں telescope fit کیا جاتا ہے اس range تک جتنا windows ہوتا ہے جتنا چھوٹ ہوتا ہے اس کو کفر کیا جاتے کوئی نئی چیز نہیں بیشتہ بیشتہ